اللہ کے راستے میں نکلیں گے مرند کریں گے تو پابند ہونے کی استعداد پیدا ہوگی استقامت کی استعداد پیدا ہوتی یہ نکلنے سے پھر پابند ہو جائیں گے ایک ساتھی ہمارا اب تو بڑا ہو گیا ہے کہ اللہ تیس برس ہو گئے کبھی مہینے کے تین نین ناگا نہیں ہوئے بارہ برس ہوئے کہ کبھی گمھا رکھ پہت نہیں ہوا پہلے تاریخ میں پڑ دیتے ہیں سعید بن محمد فرماتے تھے سعید بن محمد محمد کہ بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آزان سے پہلے مجید میں نہ پہنچاؤں بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام کے سوا کسی نمازی کی پیٹھ دیکھھی ہو امام کی پیٹھنے کے پہلے سب نے کسی نمازی کی پیٹھنے دیکھ کہ بیس سال ہو گئے سالوں کی باتیں اسی سے تاریخ بنتی ہیں اسی سے سوانے بنتی ہیں کیوں کہ عمل مسلسل ہو رہا ہے حضرت عمر فرماتے تھے ساد ابن ابن وقع سے ساد ابن وقع کارسیہ کی موہم پر جا رہے تھے دس ہزار مجاہدین ان کے ساتھ فرمائے یہ پورا مجموع تیرے ساتھ ہے دس ہزار آدمی ہیں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کیا کرنا یہ خیر کے کاموں کے عادی بنے آئی یہ نہیں کہ یہ آزاد ہو جامے ہیں ہم تو دوت والے ہیں یہ والے ہیں اور کچھ نہیں یہ دھوکہ ہے تو فرماتے دیں تیرے ساتھ جا رہے ہیں جاننا لگانے والے ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کہ اللہ کیا راستہ کہ اللہ کیا راستہ آپ کو عادی بنانے کے لئے ہے ہم محنت کے بھی عادی ہیں ہم عبادت کے بھی عادی ہیں ذکر کے بھی عادی ہیں خدمت کے بھی عادی ہیں کیوں؟ ازب چار چار مہینے لگیں گے تو عادی نے ہوگا دور کیا ہوگا؟ بات جماعت نماز پڑھنے کے عادی ہیں خدمت کرنے کے عادی ہیں دوسروں کو راحت پہنچانے کے عادی ہیں یہ تو اسلامی عمال اسلامی اخلاق ہیں کہ تفریق یہ عوقات تفریق کے لئے نہیں ہیں شہرت کے لئے نہیں ہیں یہ تو عادی بننے کے لئے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا دین پہلے عادت میں آئے گا اور پھر یہ پھر عبادت بنے گا عادت میں نہیں ہے تو عبادت میں کسے ہوگا؟ چھوٹے بچے سے نماز پڑھواتی ہے شریعت سات برس کے بچے سے نماز پڑھواتی ہے تو حدیث میں ہے کہ تمہارے بچے سات سال کے ہو جانے ہیں انہیں کہنا بیٹھا نماز پڑھو بیٹھا نماز پڑھو تو سات برس سے نماز پڑھ گیا تو وہ نماز کا عادی ہو گیا اب جوان ہوگا بالے ہوگا اس کو شعور آئے گا تو اب عادت والا اب وہ نماز عبادت سے پڑھے گا کہ اللہ کا حکم ہے یہ فرمایا کہ دین عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا اور عادت ہی نہیں ہے تو بچ پن سے نماز پڑھ لے گی تو جوانی میں تو اور مشکل ہو جائے گی لوگ شکاہ کر مال بچے نماز نہیں پڑھتے مکہ مردمہ میں ہمارے ایک ساتھی ہے مجھے شکاہد کر رہے تھے کہ بیٹا آٹھارہ سال کا نماز نہیں پڑھتا مکہ میں وہ یہی ہے کہ عادت میں بات آئی نہیں ہے پھر جوانی کی خواہشیں جوانی کا شوق یہ تو اور بھی آگے لے جاتا ہے اشتواب و جنون تو اب اس کو نماز اور مشکل ہو گئی اس کی نین بھی کیہ رہی ہے جوانی کی نین کیہ رہی تو اس کو نماز اور مشکل ہو گئی یہ لئے امام اقلالی رحمت اللہ علیہ یہ لکھا کہ دین پہلے عادت میں آوے گا پھر عبادت میں پڑھتے گا اس لئے ہر کام کو روز کرو تاکہ وہ عادت بنے پھر عبادت ہو جائے گی مولانا یوسف عرمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا اخلاص پہلے نہیں ہوتا وہ تو آدمی پابند ہو جاوے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کو اپنے رضا کے لئے کرنے کی توفق دیں گے یہ میرا بندہ ہے روز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو آتا کرتے ہیں وہ اخلاص جب اللہ سے قریب ہونے کے لئے اللہ کو راجع کرے گا تو فرمایا عمل میں لگے رہو کہ یہ اخلاص بھی آتا رہے گا اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا وہ تو عمل سے لگاؤ ہو جاتا ہے پھر بڑھتی رہتی ہے جیسے پھل کسی درک کا پھل عام کا پھل عام پر آتا ہے وہ درک پر آتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے مزہ بھی صحیح نہیں ہے رنگ بھی صحیح نہیں ہے سائد بھی صحیح نہیں ہے لیکن وہ لٹک رہا ہے ٹوٹا نہیں ہے لگا رہا تو پھر دینے دینے بڑھتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کا رنگ بدلتا ہے خوش رنگ ہو جاتا ہے پھر اندر سے بدلتا ہے پھر خوشبو آتی ہے سائد بھی اچھے ہو گئی رنگ بھی اچھا ہو گیا خوشبو آتی ہے میٹھی میٹھی لوگ سون کر کے لیں گے وہ ملکوں میں جائے گا کیا جائے گا ملکوں میں ہے یہ وہ کولیٹی ہے جو باہر جائے گی کیوں کہ یہ عالی درجہ کی ہے ہائی کولیٹی اسے باہر بیٹھتے ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے کولیٹی بنائے گا اللہ ملکوں میں کام لیں گے دنیا میں کام لیں گے یہ اچھی چیز باہر جاتی ہے تاجر خریدتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کے سعودے ہوتے ہیں اس لئے اپنی زندگی بنانے کی بات ہے صدر فرماتے ہیں لگے رہو پھر کہ اخلاص بھی آتا رہے گا تقوی بھی آتا رہے گا اچھی صحبت اچھا مال اچھا ماحول اچھی مینات یہ سب ضروری ہے صحبت بھی ضروری ہے کہ نیکوں کی صحبت نیک ماحول نیک اچھی مینات یہ مجموعہ ہے شہابہ کو محنت بھی ملی صحبت بھی ملی اور اپنی مینات بھی ہوئی ماحول بھی ملا دین کی دعوت ایکیس طریقے چلانی ہے اچھوں کی صحبت نیکوں کی صحبت علماء کی صحبت بزرگوں کی صحبت ان سے فائدہ اٹھانا ہاں اپنی دنیا الگ نہیں بنانی ہے کہ ہم تبلغ والے اور یہ مدرسے والے یہ غلط بات ہے دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں دنیا میں وہ سب دین کے لئے ہو رہے ہیں علم بھی دین کے لئے ذکر بھی دین کے لئے دعوت بھی دین کے لئے رفاعی خدمتیں وہ بھی دین کے لئے ہمارا ذہن وسیح ہو کہ اللہ کے ہاں سب کا درجہ ہے سب دین کے لئے کر رہے ہیں اپنے بارے میں دعائی بنو مدعی نہ بنو مدعی ہمارا ایک آم ہے ہمارا ایک آم ہے ہمارا ایک آم ہے یہ مدعی ہے اس کے دل میں دوسروں کی جگہ نہیں ہے انزل الناس منازلہم حدیش حریب میں ہے ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو ہاں یہ انصاف کے بات ہے کیوں وہ بھی ایک کام اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہم بھی اللہ کے لئے کر رہے ہیں یہ سب حق ہے حق میں تعامن ہیں حق میں تناؤن ہوتا حق میں تناؤن ہوتا حق میں تعامن ہوتا ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے کہ پھر معامن بنو معامین بنو ادھر سے معاملت ہوگی ادھر سے وہ آپ کی معاملت کریں گے ہم ان کی معاملت کریں گے یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا مخالب قرار دیں یہ نہیں مخالبی کوئی وجہ نہیں ہے رفیق بن کے کام کرو فریق بن کے کام مت کرو یہ بجرگ کہتے ہیں رفیق بنو فریق مت بنو امت کے کام کرنے والوں کو اپنا فریق مت سمجھو ان کو احسان سمجھو کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں حضور نے مہاجرین کو یہ سکھایا تھا مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ ہنسار کی بہت قربانیاں ہیں آدمی ان کے زیادہ شہید ہوتے ہیں خدمت بھی وہ زیادہ کرتے ہیں مال بھی وہ زیادہ لگاتے ہیں نوسرت بھی وہ زیادہ کرتے ہیں سارا ثواب تو ان کو ملے گا ہمیں کیا ملے گا ہمیں تو ثواب کی فکر تھی ان کو حسد نہیں تھا تحقیر نہیں تھی ہاں تو ہمارے اندر نفسانیت ہیں اس لئے تحقیر کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں ان کو تو آخرت کی فکر تھی کہ وہ آخرت تمہیں ان کے درجے ہوں گی ہمارا کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی وہ چیزیں بیل سکتے ہیں جو ان کو ملتی یہ وہ کیسے فرمایا تم ان کی قدر کرو کس کی انسار کی کہ انسار کی قدر کرو ان کی تعریف کرو اور ان کے لئے دعا مانگو انسار کی قدر کرو ان کی تعریف کرو ان کے لئے دعا مانگو تو تمہیں بھی اللہ وہ دے گا جو ان کو دے گا